یہ کہانی ہے ٹائم ٹریور کی یہ کہانی ہے کچھ ایسے بچوں کی جن کے پاس بھیڑت انگیز جادی شکتیاں ہوتی ہیں اور ان کی عمر کبھی نہیں بڑھتی یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن دوجہ سولہ سے جہاں پر سولہ سال کے بچے کو جس کا نام جیکوب ہوتا ہے اسے دکھایا جاتا ہے وہ ایک سٹور میں کام کرتا ہے اور جب اس کے ساتھ کام کرنے والی ایک لیڈی گھر جا رہی ہوتی ہے تو وہ جیکوب کو لفٹ دیتی ہے اور جب جیکوب گاری میں ہوتا ہے تو اپنے دادا جی کو کول کرتا ہے اس کے دادا جی بولتے ہیں تم گھر مت آنا یہاں خطرہ ہے اب جیکوب کو لگتا ہے کہ اس کے دادا جی کی دماغی حالت خواب ہوئی ہے پر جیسے ہی جیکوب گھر کے اندر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ گھر کا سارا سمان ادھر ادھر بکھرا ہوا ہوتا ہے وہ فٹا فٹ گھر سے باہر نکلتا ہے اور اس لیڈی کو جو جیکوب کو سٹور سے یہاں پر چھوڑنے آئی تھی اسے بولتا ہے کہ گھر میں کوئی گھس گیا ہے وہ لیڈی کہتی ہے میں گاری سے بندوق لے کے آتی ہوں اسی ٹائم جیک دیکھتا ہے کہ ریلنگ ٹوٹی ہوئی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ریلنگ سے ہوتے ہوئے جنگل کی طرف جاتا ہے اور وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ اس کے دادا جی اچیٹ پڑے ہوئے ہیں وہ جلدی سے پولیس کو فون کرتا ہے کہ ہمیں مدد چیئے اسی ٹائم اس کے دادا جی اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تمہیں یہاں سے جانا ہوگا تم آئی لینڈ پر جاؤ تمہیں کالچکر میں جانا ہوگا تمہیں جانا ہوگا تین ستمبر انیس سو تر تالیس میں وہ کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایمبولنس آنے والی ہے جیکوب کے دادا جی کہتے ہیں کہ تم مجھے پاگل سمجھتے ہو نا تم آئی لینڈ پر جاؤ وہاں تمہیں ایک پکشی ملے گا وہ تمہیں سب کچھ سمجھا دے گا لیکن تمہیں مجھے وعدہ کرنا پڑے گا کہ تم اس آئی لینڈ پر جاؤ گے جیک اپنے دادا جی سے وعدہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کے دادا جی کی مرتی ہو جاتی ہے تب ہی پیچھے سے میں لیڈی آ جاتی ہے جو جیکوب کو گھر تک چھوڑنے آئی تھی جیسے ہی جیکوب پیچھے دیکھتا ہے تو اس لیڈی جس کا نام سیلی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سایا دکھائی دیتا ہے وہ کہتا ہے پیچھے دیکھو اسی تیم سیلی پیچھے ملکہ گولیاں چلانے شروع کر دیتی ہے لیکن وہاں اسے کوئی نہیں دکھائی دیتا اب یہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے اس کیس کی انمیسٹیگیشن کے بعد پولیس یہ کہتی ہے کہ جیکوب کے دادا جی کو جانوروں نے جنگل تک کھڑی رہا اور انہیں مار دیا اس کے بعد کیس کو بند کر دیا جاتا ہے ایک مہینہ بیٹھ جاتا ہے اور جیکوب کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہوتی اس لیے وہ ایک سیکیٹریسٹ کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے بچپن کی کہانیاں سناتا ہے جہاں پر اس کے دادا جی اسے کہیں کہانیاں سنایا کرتے تھے یہ کہانیاں ایک آئی لینڈ کی ہوتی ہیں جہاں پر بہت سارے بچے ہوتے ہیں اور ان سبھی بچوں کے پاس الگ الگ طرح کی حیرت انگیز جادوی شکتیاں ہوتی ہیں جیک کے دادا جی اسے بتاتے تھے کہ ایک طرح کا سکول تھا جو کی آئی لینڈ میں تھا یہاں کی جو پرنسپل تھی اس کا نام تھا پیرگرنز جو ایک پکشی میں بھی بدل سکتی تھی چھوٹا جیکوب دادا جی سے پوچھتا ہے کہ آپ کو آئی لینڈ کیوں بھیجا گیا تو میں جواب دیتے ہیں کہ پولینڈ ورلڈ وار ٹو کے دوران بلکل بھی سیف نہیں تھا اب کیونکہ اس کے دادا جی جیوس تھے تو اس لئے ان کی جان بچانے کے لئے انہیں آئی لینڈ بیجا گیا تھا جو کی جادوی آئی لینڈ تھا جیکوب کو اپنے دادا جی کی کہانیاں بہت اچھی لگتی تھی اور وہے ان پر یقین بھی کرتا تھا پر جیسے جیسے جیکوب بڑا ہوتا گیا وہے اپنی کہانیاں اپنے سکول کے دوستوں کو سنانے لگا جو اس کا مجاک اڑانے لگے وہے بچے اس کی کہانیوں پر بلکل بھی وشواس نہیں کرتے تھے اور دھیرے دھیرے جیکوب کو بھی اپنے دادا جی کی کہانیوں پر بشواس ہونا بند ہو جاتا ہے اس کے دادا جی اسے کہتے ہیں میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں کہا کہانی واپس پریزنٹ میں آتی ہے اب جیکوب اپنے دادا جی کا گھر چھوڑ کر اپنے موم دیٹ کے ساتھ رہنے جاتا ہے اور تب ہی اس کی ایک آنٹ ایک کتاب دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارے دادا جی کے سمان میں یہ کتاب تھی اور جیسے ہی جیکوب اس کتاب کو کھولتا ہے اس کتاب میں ایک پوسٹ کارڈ ہوتا ہے پوسٹ کا دو سال پرانا ہوتا ہے اور یہ پوسٹ کارڈ بیجا ہوتا ہے میس پیرہ گرن نے ٹھیک اسی آئی لینڈ سے جس آئی لینڈ کی کہانیاں جیکوب کے دادا جی اسے سنایا کرتے تھے اس پوسٹ کارڈ میں لکھا ہوتا ہے دیئر ابراہیم میں اور بچے تمہیں بہت یاد کرتے ہیں امید ہے کہ تم جلدی ہم سے ملنے آوگے دراصل جیکوب کے دادا جی کو مسٹر ابراہیم بھی کہتے تھے اور یہ پوسٹ کارڈ لے کر جیک اپنے پیرنٹ کے ساتھ اس سائکیٹرش کے پار جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شاید اس آئی لینڈ پر جانے کے بعد اسے یہ پتا چلے کہ اس کے دادا جی اس سے کیا کہتے تھے اور سائکیٹرش بھی کہتی ہے کہ تمہیں وہاں ایک بار جرور جانا چاہیے تاکہ تمہیں سچ کا پتہ لگ سکے اور تم کھیالی دنیا میں اور اصلی کی دنیا میں فرق سمجھ سکو اس سے تمہاری دماغی حالات بھی ٹھیک ہو جائے گی اب جیک کے دیڈ بھی اسے وہاں لے جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پکشی کے اوپر کتاب بھی لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس ٹرپ سے انہیں پکشیوں کے اوپر بہت سارا ڈاتا اور بہت سارا کنٹینٹ بھی مل سکتا ہے اب وہ اور اس کے دیڈ شپ سے اس آئی لینڈ کی طرف چلنے لگتے ہیں اور جب وہ اس آئی لینڈ تک جا رہے ہوتے ہیں تب اوپر دیکھتے ہیں کہ ایک پکشی ان کے سر پر مندرہ رہا ہوتا ہے جیسے ہی اس کے دیڈ اس پکشی کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ دیکھو پیرگرن فیلکون جیکوب کہتا ہے بلکل دادا جی کی کہانیوں کی طرح جیسے دادا جی نے بتایا تھا کہ پیرگرن یانکی جو ان کے سکول کے پرنسپل تھی وہ فیلکون یانکی باج بھی بند سکتی تھی لیکن جیکوب یہاں پر مجاک کر رہا ہوتا ہے اور اب وہ آئی لینڈ پر پہنچ جاتے ہیں اب جیکوب اس بالگرہ میں پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں اس کے دادا جی اسے بچپن سے کہانیاں سناتے آ رہے ہوتے ہیں اب وہ دیکھتا ہے کہ بالگرہ کھندر ہے دراصل جرمنی نے اسے پوری طرح تباہ کر لیا ہوتا ہے وہ نراش ہو کر واپس آ جاتا ہے لیکن اگلے دن وہاں دوبارہ جاتا ہے لیکن جب وہ اس بالگرہ کے اندر جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہاں اور کوئی بھی ہے تب ہی اسے ایک سایہ دکھائی دیتا ہے جو اسے ایب کہتی ہے دراصل ایب اس کے دادا جی کا نام ہوتا ہے اب جیکوب پوری طرح ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن بھاگتے بھاگتے وہ گر جاتا ہے اور گر کر بیوش ہو جاتا ہے لیکن جب اسے ہوش آتا ہے تو اس کے سامنے وہ سبھی لوگ ہوتے ہیں جس کے بارے میں اس کے دادا جی اسے کہانیہ سنایا کرتے تھے ان سب کو دیکھ کر چوک جاتا ہے وہاں ان سب سے پوچھتا ہے تم سب مر چکے ہونا وہاں جواب دیتے ہیں نہیں ہم سب جندہ ہیں دراصل ان سبھی بچوں کے پاس سپر نیچرل پاور ہوتی ہے ایک لڑکا ہوتا ہے جو پوری طرح غائب ہوتا ہے وہاں تب ہی دکھائی دے سکتا ہے جب اس نے کپڑے پینے ہو ایک لڑکی ہے جو اتنی ہلکی ہے کہ وہاں ہوا میں اور سکتی ہے اس لئے وہاں لڑکی لوئے کے بھاری جوتے پین کر رکھتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں لڑکی اپنی سانسوں سے ہوا کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے یہاں پر دو ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنے موہ کو ڈھک کر رکھتے ہیں کیونکہ یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ کوئی اگر ان کو دیکھ لیں تو وہ پتھر کا بن جاتا ہے ایک سنیرے بالو والی لڑکی بھی ہوتی ہے جو جس چیز کو بھی چھوئے اس چیز میں آگ لگا سکتی ہے اس لئے میں ہمیشہ گلفز پین کر رکھتی ہے ایک بچہ ایسی ہوتی ہے جس میں دس بندوں کے جتنی طاقت ہے ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کے پیٹ میں مدو مکھیا رہتی ہے اور ایک لڑکی ایسی ہے جس کے سر کے پیچھے ایک اور موہ ہے جس میں بڑے بڑے دات ہوتے ہیں اور ایک بچہ ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے سپنے دوسروں کو دکھا سکتا ہے اور ایک ایسا بھی بچہ ہوتا ہے جو مردوں کے اندر بھی جان دال سکتا ہے ایک لڑکی ایسی ہوتی ہے جو اپنی شکتی سے کسی بھی فل سبجیا پودے کو اپنی جادوی شکتی سے بڑا کر سکتی ہے وہاں پر جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان سبی کے پاس ایسی حیرت انگیز جادوی شکتیاں ہوتی ہیں ایب یعنی کی جیکوب کے دادا جی کو ان سب کے بارے میں پتا تھا کیونکہ ایک ٹائم پر وہ بھی ان میں سے ایک تھے یعنی کی وہ بھی یہی رہا کرتے تھے لیکن کسی کارن سے انہیں یہاں سے جانا پڑا اب جیکوب اس لڑکی سے جس سے وہ ڈڑ کر بھاگ رہا تھا اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے ایب کیوں کہا لڑکی جواب دیتی ہے کیونکہ تم بالکل ایب کی طرح دکھتے ہو میرے ساتھ چلو ہمیں کال چکر میں جانا ہوگا مجھے میس پیرگرن نے تمہیں یہاں سے لینے کے لئے بیجا تھا دراصل انہوں نے تمہیں شپ سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا دراصل وہ جو پکشی تھا جو جیکوب کے سڑکے اوپر گھوم رہا تھا جب جیکوب شپ سے آئی لینڈ پر آ رہا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ میس پیرگرن ہی ہوتی ہے اب سبھی بچے گفہ کے اندر جاتے ہیں لیکن جیکوب گفہ سے بھاگ جاتا ہے اور وہ اسی گیسٹ ہاؤس میں جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ رکا ہوتا ہے جیسے ہی وہ اوپر جانے لگتا ہے تو وہاں کا مینجر اس سے پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو وہ کہتا ہے میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں یہاں کا جو مینجر ہوتا ہے جو کہ یہ بدل گیا ہوتا ہے یعنی کہ جس مینجر کو جیکوب جانتا تھا وہ کوئی اور تھا مینجر کہتا ہے کہ کیا تمہیں یہ کوئی گیسٹ ہاؤس دیکھتا ہے وہ جیکوب کے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ کوئی جاسوس دکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ٹوریسٹ ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب اس سے دو فٹکے پڑیں گے تب ہی اپنا سچ بولنا شروع کر دے گا اب ایک دم سے گلاس اور پلیٹ ہوا میں اڑنے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی انہیں فیک رہا ہو لیکن وہاں کوئی دکھائی نہیں دیتا اب وہاں وہ سنہرے رنگ والی لڑکی آتی ہے اور جیکوب کو کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ چلو اور جانے سے پہلے وہ دروازے پہ ہاتھ لگاتی ہے جس سے کی اس دروازے میں آگ لگ جاتی ہے اس سے پہلے کی لوگ انہیں پکرتے وہ گھوڑا گاری میں نکل جاتے ہیں جہاں سنہرے بالوالی لڑکی اور وہ لڑکی جو ہوا سے بھی ہلکی ہوتی ہے وہ دونوں ہوتی ہے جیکوب کہتا ہے کہ تم سب اصلی ہو یعنی کہ وہ کہانیاں سچی تھی یعنی کہ میرے اندر بھی شکتیاں ہیں اس لئے وہاں بار میں چیزیں ادھر ادھر اڑھنے نہ لگ گئی تھی تب ہی وہاں ایک آواز آتی ہے کہ وہ میں تھا دراصل وہاں پر وہ لڑکا بھی ہوتا ہے جو بینہ کپڑوں کے بالکل دکھائی نہیں دیتا اس کے بعد وہ کپڑے پہن لیتا ہے اب جیکوب کو پتا چلتا ہے کہ وہ سن دوزہ سولہ میں نہیں بلکہ وہ تین ستمبر انیس سو تیر تالیس میں ہے یعنی کہ وہ ٹائم ٹیول کر کے پاسٹ میں آ چکا ہے اسی وجہ سے وہ جس گیسٹ ہاؤس میں گیا تھا وہ گیسٹ ہاؤس نہیں بلکہ بار ہے اب جو بھی اس اب جیکوب بھی مس پیراغرن کے پاس لے جائے جاتا ہے جو سبھی بچوں کا دھیان رکھتی ہے یعنی کہ سبھی بچوں کی گارجین ہے اب وہ سبھی بچوں سے ملواتی ہے ابھی یہاں جو لڑکی ہے نا جو ہوا سے بھی ہلکی ہے وہ ایک ٹائم میں جیکوب کے دادا جی یعنی کہ ایپ سے بہت پیار کیا کرتی تھی لیکن وہ یہاں سے کسی کارن سے چلے گئے اور دیر دیرے انہوں نے ایمہ کی خطو کا بھی جواب دینا بند کر دیا کیونکہ ان کی شادی ہو چکی تھی اور ایمہ کا اس سے دل ٹوٹ چکا تھا ایمہ کا نیچر بہت اچھا ہوتا ہے اس لئے وہ جیکوب سے بہت پیار سے بات کرتی ہے یہاں پر ایک لڑکا ہوتا ہے جو مردوں کو جندہ کر سکتا ہے اس کا نام اینوچ ہوتا ہے جو جیکوب کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے دادا جی اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اب یہ سارے مل کر دینر کرتے ہیں اور جب دینر کے بعد جیکوب اپنی دنیا میں واپس جا رہا ہوتا ہے تو یہ سارے بولتے ہیں کہ کیوں نہ تم بھی وہ چیز دیکھ کے جاؤ جس سے ہم اپنا دن دوبار سے شروع کرتے ہیں اب یہ سارے ایک جگہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں لائن میں ان سب نے ماسک پینا ہوتا ہے اب یہ دکھایا جاتا ہے کہ اوپر آسمان میں پلین ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک پلین اس جگہ بوم گراتا ہے جہاں پر یہ سب رہتے ہیں یہ بالکل عام بات تھی اس ٹیم کیونکہ اس ٹیم ورلڈ وار ٹو چل رہا تھا لیکن ان کی جگہ پہ بم گرنے سے پہلے ہی مس پیرل گرن کے پاس جو گھڑی ہوتی ہے وہ اس سے ٹائم کو روک لیتی ہے اور سمیں کو ریورس کر کے دن دوبار سے شروع کر دیتی ہے ایکچلی انہوں نے یہاں پر ایک ٹائم لوب بنایا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ تین ستمبر انیس سو تر تالیس کا دن بار بار جیتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی عمر کبھی نہیں بڑھتی لیکن اس وقت کے ساتھ اصلی دنیا کا وقت بھی ہے جہاں سے جیکوب آیا ہے یعنی کہ یہاں دو پیرلن لائن ایک ساتھ چلتی ہے ایک لائن وہ جہاں سے جیکوب آیا ہے اور ایک لائن یہ جہاں سے ایک ہی دن بار بار جیتے ہیں یہ ٹائم لائن سن انیس سو تر تالیس سے آج تک چلی آ رہی ہے اسی لئے اس ٹائم لائن میں سبھی لوگ اسی عمر کے ہے جو سن تر تالیس میں تھے اور میس پیرلگرن ایک ایمبرن ہے اور ایمبرن کے اندر یہ شکتی ہوتی ہے کہ وہ ایک پکشی کا روپ دارند کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ وہ ایک ہی دن کو دوبار سے شروع کر سکتے ہیں اسی وجہ سے وہ تین ستمبر انیس سو تر تالیس کا دن دوبار سے شروع کر دیتے ہیں اور وہاں کی سارے بچے اسی دن کو بار بار جیتے ہیں جیکوب اپنی دنیا میں واپس آ جاتا ہے یعنی کی اپنی ٹائم لائن یعنی کی سن دوزہ سولہ میں واپس آ جاتا ہے اپنی دنیا میں آنے کے لیے اسے اس گفہ سے دوبارہ گجرنا ہوگا مطلب کی وہ گفہ ان دو ٹائم لائنز کی بیچ میں ایک راستہ ہے اگر جیکوب کو سن دوزہ سولہ میں آنا ہے تو بھی اسے اس گفہ سے گجرنا ہوگا اور اگر اسے دوزہ سولہ سے سند انیس سو تاریس میں واپس جانا ہے تو بھی اسے اس گفہ سے گزرنا ہوگا اپنی دنیا میں واپس آنے کے بعد جیکوب ایک لیٹر کو پڑھتا ہے جس لیٹر کو وہے مس پیراغرن کے یہاں سے چھپکے سے لے آیا تھا کیونکہ یہ لیٹر مس پیراغرن کو اس کے دادہ جی نے لکھا تھا اب وہے اس لیٹر کو پڑھنا شروع کرتا ہے اس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ مس پیراغرن کے کچھ لوگ انگلینڈ میں دیکھے گئے ہیں جہاں پر مس ایورسٹیٹ کا ٹائم لوپ ہے یعنی کہ جس طرح کا ٹائم لوپ یہاں پر ہے اسی طرح کا ایک ٹائم لوپ انگلینڈ میں بھی ہے اور اس کے دادہ جی نے لکھا ہے کہ آپ انہیں آگاہ کر دیں اور انہیں نیا کالچکر بنانے کے لئے کہہ دیں جو کی سرکشت ہو اب اگلے دن جیکوب اس لیٹر کو لے کر مس پیراغرن کے پاس جاتا ہے یعنی کہ سن انیس سو تر تالیس میں اور وہ ان سے جا کر کہتا ہے کہ اگر میرے دادہ جی کا ناتا خطرناک لوگوں کے ساتھ تھا تو مجھے بتا دے کیونکہ مجھے پولس کو بتانا ہوگا کیونکہ ان کی ہتیہ ہو گئی ہے یہ ہے بات مس پیراغرن کو پتا نہیں ہوتی لیکن فیلال وہ اس سے کچھ نہیں بتاتی اور اس کے بعد وہ ایما کے پاس جاتا ہے اور ایما اسے ایک ایسی جگہ لے کر جاتی ہے جہاں پر مس پیراغرن ایک مونسٹر کو ماننے کی تیاری میں ہوتی ہے کیونکہ وہاں کا دن بار بار شروع ہوتا ہے اس لیے پتا ہوتا ہے کہ وہ مونسٹر اس وقت اس جگہ پر آئے گا اور جیکوب یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے ایما اسے کہتی ہے کہ تم اس مونسٹر کو دیکھ سکتے ہو نا جیکوب کہتا ہے ہاں ایما اسے بتاتی ہے کہ تمہارے علاوہ اس مونسٹر کو اور کوئی نہیں دیکھ سکتا یعنی کہ تمہارے اندر بھی یہ شکتی ہے اور یہی شکتی تمہارے دادا جی کے اندر بھی تھی جیکوب کہتا ہے کہ میں اندر کوئی شکتی نہیں ہے میں تو ایک عام انسان ہوں ایما کہتی ہے کہ تم ایک عام انسان نہیں ہو تمہارے اندر شکتی ہے اس لیے تم اس گفہ سے یہاں تک آ پائے ہو کوئی عام انسان اس گفہ سے اس کالچکر میں نہیں آ سکتا جیکوب اب مس پیراغرن کے پار جاتا ہے اور اب وہ پورا سچ جاننا چاہتا ہے مس پیراغرن کہتی ہے بات پتا تھی لیکن تمہارے دادا جی نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ تمہارا جیون نورمل انسانوں کی طرح رہے یعنی کہ نورمل بچوں کا جو جیون ہوتا ہے اس طرح سے تمہارے لائف چلے حالانکہ تمہارے دادا جی تمہیں یہ سب تمہارے اٹھارے بھی جنم دن پر بتانے والے تھے اب میں سپیراغرن جیکوب کو ایک کتاب دکھاتی ہے اور وہ کہتی ہے یہ ہمارا اتحاس ہے بہت سال پہلے ہمارے جیسے لوگ تھے جو اس کال چکر میں رہتے رہتے تھک گئے تھے ان کا ماننا تھا کہ ایمبرن کی شکتی کے دوارہ وہ ٹائم لوب کے باہر بھی جندہ رہ سکتے ہیں یعنی کہ ٹائم لوب کے بغیر بھی ان کی عمر نہیں بڑھے گی ان میں سے ایک آدمی ہوتا ہے مشٹر بیرن مشٹر بیرن اور ان کے چمچوں نے ایک ایمبرن کو پکر لیا کیونکہ وہ اس کی شکتوں کا استعمال کرنا چاہتے تھے وہ ایمبر ہونا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے ایمبرن پکشی کے ساتھ ایکپیئیمنٹ کرا تو اس کا اثر بہت بڑا پڑا سب کے سب ادرشے مونسٹر میں بدل گئے لیکن کچھ سالوں بعد انہوں نے اس کا علاج دون لیا کچھ سالوں بعد انہیں یہ ہے پتہ چلا کہ جن بچوں کے پاس شکتیاں ہوتی ہے اگر وہ ان کی آکے کھا لے تو ان کو انسانیت پرابت ہو سکتی ہے یعنی کہ وہ دوبارہ سے انسان بن جائیں گے اس کے بعد مشٹر بیرن نے اپنے لوگوں کے ساتھ کئی ٹائم لوس پر حملہ کرا جہاں پر وہ بچے رہتے تھے جن کے پاس شکتیاں تھی ان سبی کو انہوں نے مار کر ان کی آکے کھا لی جس کے بعد اب وہ انسان بن چکا ہے لیکن ابھی بھی وہ کئی ٹائم لوس پر حملہ کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے دوستوں کے بھی مدد کرنا چاہتا ہے اب جس طرح سے میس پیراغرن ایک ایمبرن ہے اسی پرکار دنیا میں کئی ایمبرنز ہیں جن کے پاس اپنے اپنے ٹائم لوس ہے جہاں پر وہ بچے رہتے ہیں جن کے پاس حیرت انگیز جادوی شکتیاں ہے ان میں سے ایک ایمبرن یہاں پر بھاگ کر آتی ہے جن کا نام ہوتا ہے ایوو سن وہ ایمبرن میس پیراغرن کو بتاتی ہے کہ وہ اڈرشن مونسٹر جو بچوں کی آنکھیں نکال کر کھاتے ہیں انہوں نے اس کے ٹائم لوس کو ڈھونڈ لیا ہے اور اس کے ٹائم لوس پر حملہ کر لیا ہے وہ بہت سارے تھے اس لئے میں ان کا سامنا نہیں کر پائی اس لئے مجھے اپنی جان بچا کر یہاں پر آنا پڑا میس پیراغرن کہتے ہیں کہ تم چنتہ مت کرو تم یہاں پر سرکشت ہو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی سرکشت نہیں ہے انہوں نے میرے ٹائم لوس پر مشین لگا دی ہے اور وہ یہاں کبھی بھی پاؤچ سکتے ہیں اور وہ اس ایکسپیرمنٹ کو دوبارہ کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ پچھلی بار ناکامیاب ہو گئے تھے یعنی کہ ادشی دیتے بن گئے تھے اور اس بار ایکسپیرمنٹ میں وہ اور بھی زیادہ امرنس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اب میس پیراغرن بھولتی ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ہمیں اس جگہ کو چھوڑنا ہوگا اور سب جانے کی تیاری کرتے ہیں لیکن جیکوب یہاں سے نہیں جاتا وہ اپنے ٹائم لائن میں چلے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک آدمی کو اسی طرح سے مارا گیا ہوتا ہے جس طرح سے اس کے دادا جی کی مرتی ہوئی تھی اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں ان ادشی دیتےوں کا کام ہے یعنی کہ وہ ادشی دیتے یہاں پر آ چکے ہیں اور وہ یہ بتانے کے لئے میس پیراغرنس کے پاس جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے پیچھے ایک اور آدمی آ جاتا ہے جو اس شہر میں آج ہی آیا ہوتا ہے اور جب جیکوب اسے دیکھتا ہے کہ وہ انسان گفہ کے اندر آ گیا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے جیکوب اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم بھی ایک پیکیولر ہو پیکیولر یعنی کی اجوبہ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں کب سے تمہارا پیچھا کر رہا ہوں اور تب ہی اس کا روح بدل جاتا ہے دراصل جیکوب کی تو سیکیٹریسٹ ہوتی ہے یہ وہی انسان ہوتا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ بیرن ہوتا ہے بیرن جیکوب کو بندی بنا کر میس پیراغرنس کے پاس لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے تم اپنے آپ کو میرے آوالے کر دو لیتا میں جیکوب کو مار دوں گا اب میس پیراغرن اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کے لئے مجبور ہو جاتی ہے کیونکہ جیکوب بھی ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو ہولو یعنی کی ادرشدیٹر کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے اس لئے اس کی جان بہت قیمتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بیرن کی حوالے کرنے سے پہلے جیکوب کو کہتی ہے کہ سارے بچوں کی جمعہ داری تمہارے ہاتھ میں ہے اس کے بعد وہ پنچی بن کر پنجر میں قید ہو جاتی ہے اب یہاں جو دوسری ایمبریند ہوتی ہے وہ سبھی بچوں کمرے میں لے کر جاتی ہے لیکن ایک اور ہولو یعنی کی ادرشدیٹر مونسٹر اسے بھی پکڑ لیتا ہے لیکن یہاں جتنے بھی بچے ہوتے ہیں وہ سب گھر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تب ہی دکھایا جاتا ہے کہ وہ سمیں آتا ہے جب سیکنڈ ورلڈ وار ٹو کے دوران وہ ائر پلین سے بوم ان کے گھر پر گر رہا ہوتا ہے لیکن اس بار وہ ٹائم کو دوبارہ ریورس نہیں کرتے اور وہ بم اس جگہ پر گر جاتا ہے اور وہ ادرشدیٹر مہیں پر مر جاتا ہے لیکن ان کے رہنے کی جگہ بھی تباہ ہو جاتی ہے اور یہ کسی بھی قیمت میں مس پیراغن کو وہاں سے چھڑانا چاہتے ہیں یہ سبھی سمندر کی کنارے جاتے ہیں لیکن تب تک وہاں سے سبھی نکل چکے ہوتے ہیں لیکن ان سبھی بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں اس لئے پانی میں دوبا ہوا جہاج جس کے اندر بہت سارے کنکال ہوتے ہیں ایما اپنی شکتی سے اس کو اوپر لے آتی ہے یہ سبھی اس شپ میں بیٹھ کر وہ جگہ پہوچ جاتے ہیں جس کا نام بلیک پول ہے جہاں پر مس پیراغن اور باقی سبھی ایمبرنز کو انہوں نے بندی بنا کر رکھا ہوتا ہے سب سے پہلے ایما اس جگہ پہوچتی ہے جہاں پر ایکسپیرمنٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ مسٹر بیرن اور اس کے ساتھی کو دھمکی دیتی ہے کہ وہاں پر جتنے بھی ایمبرنز ہیں اور مس پیراغن کو چھوڑ دو لے تو تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا تمہارے پہلے ہی ایک عدشی دیتر کو ہم مار چکے ہیں اس پر مسٹر بیرن کو بہت گصہ ہوتا ہے وہ اپنے شدسے کو اور عدشی دیتر کو اس کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے حالکہ ان عدشی دیتر کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا لیکن جیکوب انہیں دیکھ سکتا ہے اور جیکوب کی مدد سے اور وہے لڑکہ جو مردوں کو جندہ کر سکتا ہے اس کی مدد سے شپ میں جتنے بھی کنکال ہوتے ہیں ان کو جندہ کر دیتے ہیں وہ سارے کے سارے کنکال ان عدشی دیتر کو مار دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر جتنے بھی بچے ہوتے ہیں انہوں نے ان ہولوز یعنی کی عدشی دیتر کے اوپر بڑا فیک ہوتی ہے جس کی وجہ سے سب ان کو اب دیکھ سکتے ہیں ان کو ماننے کے بعد وہ سبھی بچے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر مس پیراغرن اور باقی ایمبرنز کو رکھا ہوتا ہے وہاں پر سبھی بچے اپنی شکتیوں سے مسٹر بیرن کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں جیکوب وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں پر سارے ایمبرنز کو رکھا ہوتا ہے اور وہ انہیں وہاں سے چھڑانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب تک وہاں بیرن بھی یہ پہنچ جاتا ہے لیکن جب تک بیرن جیکوب تک پہنچتا تب تک جیکوب ان سبھی ایمبرنز کو اجاد کر دیتا ہے مس پیراغرن بھی وہاں سے نکلنے سے پہلے بیرن کے اوپر حملہ کر کے نکلتی ہے اور اب سارے بچے بھی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں لیکن جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پر جیکوب کے دو روپ ہیں دراصل بیرن نے بھی جیکوب کا روپ دھارن کر لیا ہوتا ہے اب یہاں پر کسی بھی بچے کو سمجھ نہیں آتا کہ ان میں سے اصلی جیکوب کون ہے اور نکلی جیکوب کون ہے اور اب یہ دکھایا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے سے ایک ہولو یعنی کہ ارد رشدیتے آتا ہے جسے جیکوب دیکھ لیتا ہے لیکن بیرن کے اندر یہ شکتی نہیں ہوتی اب جیکوب کہتا ہے کہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ اصلی جیکوب کون ہے اور نکلی جیکوب کون ہے اب یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہولو یعنی کہ ارد رشدیتے جیک کو اٹھا لیتا ہے یعنی کہ بیرن کو اٹھا لیتا ہے کیونکہ اس نے جیکوب کا روپ دھارند کر لیا ہوتا ہے اب اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہا پاتا وہ ادرشدیتے اس کی آنکھیں نکال دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اب اصلی والا جیکوب بھی اس ادرشدیتے کو مار دیتا ہے اب سب ہی بچے یہاں سے نکل جاتے ہیں اور اب انہیں اپنی ٹائم لائن میں اپنے وقت میں پہنچنا پڑے گا نہیں تو ان کی عمر بڑھ جائے گی جس کی وجہ سے یہ سب مارے جائیں گے دراصل یہاں میسٹر بیرن کو مارنے کے لیے اور میس پیرگن کو بچانے کے لیے بلیک پول سن 2016 میں آئے تھے کیونکہ بیرن ان سب کو اس وقت میں لے آیا تھا تاکہ وہ ایکسپیرمنٹ کو پڑا کر سکے اب سب ہی بچے سن 1943 میں جائیں گے لیکن ایما جیکوب کو واپس سن 1943 میں جانے کے لیے منع کرتی ہے کیونکہ اس ٹیم سن 2016 میں اس کے دادا جی زندہ ہوں گے کیونکہ جس دن اس کے دادا جی کو مارا گیا تھا اس سے پہلے ہی بیرن کو مار دیا جاتا ہے اور جب بیرن ہی زندہ نہیں بچتا تو اس کے دادا جی کیسے مریں گے جیکوب ایما کو گلے لگا لیتا ہے یہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور اب ایما اور باقی سارے بچے اپنے وقت میں واپس چلے جاتے ہیں اب دکھایا جاتا ہے کہ جیکوب اپنے گھر واپس آتا ہے اور اپنے دادا جی کو گلے سے لگا لیتا ہے لیکن اس کے دادا جی اسے کہتے ہیں تمہیں واپس جانا چاہیے وہ اسے بہت سارے پیسے دیتے ہیں اب اسے پتا ہوتا ہے کہ کون سا لوپ کس وقت میں کھلتا ہے کیونکہ اس کے دادا جی کے نقشے میں سبھی لوپس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اور جیکوب کئی لوپس سے ٹریول کر کے سن 1942 میں پہنچ جاتا ہے سن 1942 میں اسے نیوی میں بھی بھڑتی ہونا پڑتا ہے اور 1942 سے وہ اس دن میں پہنچ جاتا ہے جب ایما اور باقی سارے بچے اپنے وقت میں واپس جانے کے لیے شپ میں چل رہے تھے جیکوب ایما کے پاس جاتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں اب جیکوب اور ایما ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دے کہ جیکوب 1943 میں ڈائریکٹ نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ کالچکر اب ختم ہو گیا ہے اس لوپ کو کبھی شروع کیا ہی نہیں گیا اس لیے اسے الگ الگ لوپ سے ہو کر 1942 میں پہنچنا پڑا اور وہاں پر ایک سال انتجار کرنے کے بعد وہ 1943 میں ایما سے ملنے آتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ آج کے دن 1943 میں ایما شپ ٹریول کرے گی کیونکہ یہ وہی شپ ہوتا ہے جس میں وہ سن دوجہ سولہ سے 1943 میں گئی ہوتی ہے یہ مووی ایک نوبل پر بیشت ہے جس کا نام بھی مس پیرگرنز ہوم فور پیکیولر چلڈرن ہے یہ فلم سن 2016 میں ریلیز ہوئی تھی ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اس فلم کا بجت تھا 110 ملین ڈالر اور بوکس آفیس میں اس نے کمائی کی ہے 197 ملین ڈالر آئی ایم ڈی وی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.7 امید ہے کہ آپ کو میری یہ مووی کی ایکسپلینیشن اور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو جرور لائک کریں اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کرا تو اول پاکی موویز کی جانکاری کے لئے بھی اس چینل کو سبسکرائب